خطِ کوفی کو ہمیشہ اسلام میں اہمیت رہی ہے کرنے اول کے اس خطِ کوفی میں ایک چیز بخوبی دیکھی جا سکتی تھی کہ اس میں سطر بندی اپنے کمال پر تھی لفظوں کو ایک سید میں رکھنا ان میں ایک مناسب فاصلہ رکھنا قلم کے تناسب سے حرف کا بنانا یہ وہ چیزیں ہیں جو بجاہ طور پر نظر آتی ہیں حلو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سر خرن کے نفتوں کے ذریعے لفظوں کی تلاوت کے انداز مختص کیے گئے ہیں قرآن مجید میں اعراب لگانے کا یہ بھی ایک طرح سے آغاز ہو چکا تھا یہ بھی اسی دور کے نسخے کی ایک اور خوبصورت نمونہ ہے نمونہ ہے اسی دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کی روشنائی کے ساتھ بھی پہلی سردی ہجری میں ہی قرآنی مساہف میں خطاتی کا باقیدہ آغاز ہو چکا تھا یہ اسی پہلی سردی ہجری کا وہی ابتدائی خط کوفی کا خط کوفی میں تحریر کردہ قرآن مجید کا مصف ہے جو سونے کی روشنائی سے لکھا گیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہر خطات میں نہیت خوبصورتی کے ساتھ قرآنی آیات اور قرآنی انساز کو انتہائی حسین انداز میں تحریر کیا اس نسخے کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تحریر کرتا ہے اس میں بھی نیلی گراؤنڈ کے اوپر بڑی گراؤنڈ کے اوپر گونڈ کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے گونڈ کے ساتھ لکھنے کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کا کلام استقابل ہے کہ اسے آلہ سے آلہ امداز میں لکھا جائے اور آلہ سے آلہ روشنائی کے ساتھ لکھا جائے اور اس طریقے سے عقیدت کا اظہار مقصد تھا قرآنی خطاتی کے سمداز میں بھی نہیت بہارت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے آپ اس میں حروف اور انفاظ کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حروف نے ایک نیا انداز اختیار کر دیا ہے جو دیکھنے میں انتہائی دیدہ زیب نظر آتا ہے موسیقی